اس کا سواگت ہے آپ کا نیوز سٹریٹ دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ شفان انساری اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتائیں کانپور لف جہاد معاملے میں جانچ کا دائرہ برہا دیا گیا ہے لف جہاد کے لیے ویدیشوں سے فنڈنگ کے آشنگ کا ظاہر کی رہی ہے اس آئی ٹی کرے گی پی ایف آئی اور سیمی کنیکشن کی جانچ پڑوسی دیشوں سے بھی فنڈنگ کی سمبھاونا جتائے گئی ہے آئی جی زون کے مطابق اس وقتی والی خبر آپ کو بتائیں لف جہاد کے معاملے جس طرح سے بڑھ رہے ہیں نہ صرف کانپور بلکہ الگ الگ شہروں سے اس طرح کی پچھلے کئی دنوں میں لگتار خبریں آئی ہیں اور جس میں یہ کہا گیا ہے کہ لف جہاد کا پورا کہا جا سکتا ہے ایجینڈا یوں کہیے کہ ایک پورے طریقے سے سازش کے تحت ایک سکارنامی کو کیا جا رہا ہے اور اسی معاملے کو لے کر لگتار جانچ پر تال بھی چل رہی ہے کانپور والا جو لف جہاد معاملہ ہے اس معاملے میں بھی جانچ کا دائرہ بڑھا دیا گیا ہے لف جہاد کے لیے ودیشوں سے فنڈنگ کا اندیشہ ظاہر کیا گیا ہے س آئی ٹی اب پی ای ف آئی اور سویمی کنیکشن کے جانچ بھی کرے گی پی ای ف آئی اور سویمی یہ دونوں ایسے اپنے آپ میں باڈی رہی ہیں ایسے گروپس رہی ہیں جن کی کیارش شیلی ہمیشہ سندہ کے طور پر دیکھی جاتی ہے شک شبہ ان کے اوپر لگتار بنا رہتا ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی الگ الگ معاملوں میں ان کے فنڈنگ کے معاملے سامنے آ چکے اب آئی جی زون جو ہیں ان کی طرف سے اس طرح کا اندیشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ لف جہاد کے جنب معاملے اتنے بڑھ رہے ہیں اس کے پیچھے فنڈنگ جو ہے وہ پی ای ف آئی کر رہی ہو یا پھر سمی کر رہی ہو الگ الگ دونوں ہی موجود ہیں لیکن دونوں کا جو کام ہے وہ ایک ہی طرح سے ہے وہ ملتا جلتا کام ہے اور دونوں ہی ہمیشہ سے سندیح کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں تو کانپولک جہاد کا گڑھ بنتا جا رہا ہے جس سے جانچ اب ایس آئی ٹی بھی کر رہی ہے زلے میں کئی معاملے ایسے سامنے آ چکے ہیں جن میں نام بدل کر لڑکیوں کو پریم جال میں پھسانے اور پھر جبرن دھرم پریورتن کرانے کے آروپ لگے ہیں دھرم پریورتن اور نکاح کرنے کا دعویٰ کرنے والا ویڈیو فیس بک میں وائرل کرنے والی شالنی یادب اور ففرزہ کے معاملے پر پریجنوں نے گمبھیر آروپ بھی لگایا تھے لف جہاد کے معاملے کی جانچ اب ایس آئی ٹی نے شروع کر دی ہے ایس آئی ٹی نے شہر بھر کے تھانوں سے دھرم پریورتن کر نکاح کرنے والے معاملوں کی ڈیٹیل مانگی ہے آئی جی محیط اکربال نے بتایا ہے کہ ایس آئی ٹی لف جہاد کے لیے آروپیوں کی فنڈنگ کے نظریے سے بھی جانچ کرے گی ساتھی پی ایف آئی اور سیمی کنیکشن کو لے کر بھی جانچ کی جائے گی تو ان سبھی معاملوں کی جانچ کرنے کے لیے ایک آئی ٹی آف پگٹیر کی گئی ہے جو کانکو نگر کے اس طلعے کے سمی پرکنوں کی جانچ کر رہی ہے اس میں اس طلعے کی باتیں بھی آئی ہیں کہ ان پرواروں کی جس میں ان لڑکیوں کی میریج ہوئی ہے ان کی آرثی کسی کی اچھی نہیں ہے اس کے باب جور کورس میں یہ لوگ بڑے بڑے بکیل پیروی کے لیے کھڑے کر رہے ہیں تو اس لیے ان کو کہیں سے پھنڈنگ ہو رہی ہے تو اس بندو پر بھی ایسائیٹی جا چکا رہی ہے کہ کیا کوئی سنگٹھن سنیوجید طریقے سے ان لوگوں کے پیچھے ہے ان لوگ کو بڑھاوا دے رہا ہے ان لوگ کی پرنڈنگ کر رہا ہے جو پی اے پہ آئی کا سنگٹھن ہے یا سمی کا سنگٹھن جو پرکنندی تیو برتمان میں ان سنگٹھن کی لوگوں سے کیا کوئی سمپرک ان لڑکوں کا ہے یا کیرل جہاں مکھیالے پی اے پہ آئی کا ہے وہاں سے کوئی سممند ہے اتوہ پاکستان یا ان کسی کنٹری سے ان بیکتیوں کے کوئی سممند ہے خبر پر زیادہ جانگاری کے ساتھ امید سنگھ ہمارے سموات داتا ہمارے ساتھ جل گئے ہیں امید سنگھ خاص کر بات کر کانپور کی کرتے ہیں تو کانپور میں ایک نہیں بنکہ انیک مامنے جس کو لے کر یہ فیصلہ لیا جا رہا ہے بلکل صفان کیونکہ جب سے شالنی یادہ اور فیضہ فاطمہ کا پرکنہ سامنے آیا اس کے بعد چھے ایسے معاملے سامنے آئے جس میں لف جہاد سے جڑی چیزیں سامنے آئیں اس کے بعد بقاعدہ آئی جی سے یہ پریوار سبھی جو پیڑیت پریوار تھے ان لوگوں نے ملاقات کی آئی جی نے بقاعدہ آدیش دیا اور ایک ایسائیٹی کا گٹھن ہوا اور ایسائیٹی کی جات جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے اس طرح کے تمام چوکانے والے خلاصے ہو رہے ہیں جس میں یہ بھی شامل ہے جو آروپی ہے جو ان کا پریوار ہے وہ آرتھیک روپ سے بہت سمپنی نہیں ہے تنگہال ہیں تو آخر ان لوگوں کی کورٹ میں بڑے بڑے وکیل کرنے کی حیثیت نہیں ہے اس کے باوجود وکیل ان کے فیور پر کھڑے ہو رہے ہیں پولیس کے اگیسٹ بقاعدہ زیرہ کر رہے ہیں تو یہ بڑے سوال کھڑے کرتے ہیں کہ آخر ان لوگوں کے پاس پیسے کہاں آ رہے ہیں جس طرح آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے سنا آئی جی صاحب کہہ رہے تھے کہ لگاتار جانچ کی جا رہے ہیں کہ ان کی فنڈنگ آخر کہاں سے ہو رہی ہے جس طرح پیپول فرنٹ آف انڈیا کی بات سامنے آئی اس کا ہیڈ آفیس کرلا میں ہے تو کہیں کرلا سے پیسے تو نہیں آ رہے ہیں یا اگر ہم سرحت پار کی بات کریں کہ جو دشمن دیش ہے پاکستان وہاں سے تو کہیں فنڈنگ نہیں آ رہی ہیں تو تمام ایسے پہلو ہیں جو کہ جانچ کے وشہ ہیں اور لگاتار جو ہندو آدھ سنگٹن بھی ہے چاہے وہ وشو ہندو پریشد ہو یا بجرنگ دل ہو ان لوگوں نے بھی لگاتار اس بات کو پرکر طریقے سے اس بات کو اٹھایا ہے کہ آخر ان لوگوں کو جو پیسہ مل رہا ہے وہ یا تو مسلم دیش سے آ رہا ہے یا حوالہ کا ذریعہ ان لوگوں کو مدد کی جا رہی ہے تو تمام ان پہلووں پر جب جانچ جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے تو اس طرح کے خلاصے ہو رہے ہیں اور اب جو جانچ کا دائرہ ہے وہ اور بڑھے گا اور کہیں نہ کہیں ان سب ہی بندوں کی جانچ کی جائے گی ٹھیک ہے امید سنگھ بہت شکر ہے ایسا مام جانکاری کے لیے تو صاف طور پر کہا جا سکتا ہے کہ پی ایف آئی اور سیمی کو لے کر بھی اب سندھے کی نگاہ لف جہاز سے چھوڑکا دے کی جاری کیا ہو سکتا ہے کہ ان کو فنڈنگ وہیں سے کی جاری ہے ایک